دوستوں ایسی عیشور پر پڑاک رہا ہے کہ آپ سب سکھیوں سبستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوں جس میں ہم تولہ لگن کی بات کریں گے کہ تولہ لگن میں کون کون سے جوگ سفر جوگ ہوتے ہیں کون کون سے جوگ جاتا کو دھنی بناتے ہیں اور کون کون سے جوگوں سے جاتا کو اچانک دھنور سمپتی ملتی ہیں چلو شروع کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تولہ لگن میں سفر جوگوں کی بات کرتے ہیں اگر تولہ لگن میں شکر اور شنی اکرتے پڑے ہو تو یہ سفر جوگ ہے شکر بودھ اکتھے پڑے ہو یہ بہت اچھا جوگ ہے چندر بودھے اکرتے پڑے ہو یہ بھی بھانگے کار بھی جوگ ہے بدھ شنی کرتے پڑے ہو جے بھی اچھا جو ہوگا شنی چندر کرتے پڑے ہو جے بیبسائے کے لیے دان کے لیے سبی چیزوں کے لیے اچھا ہے منگل شنی کرتے پڑے ہو دان بیبسائے بیوار شادی کے لیے اچھا ہے اور شنی مہاراج دیکھئے تودہ لگر میں شنی مہاراج چوتھے گار کے مالک بھی ہوگے اور پانچ میں گار کے مالک بھی ہوگے چوتھا گار ہوتا ہے کیندر کا اور پارت بغیر ہوتا ہے تکون کا جب کسی کنڈلی میں ایک ہی گرہ کے اندر کا مالک بھی ہو جائے اور تکون کا مالک بھی ہو جائے تو وہ گرہ اتنی شب راج جو کارک گرہ بن جاتا ہے اس لیے تولہ لگن کی کنڈلی میں سب سے شب گرہ سب سے دھک فائدہ دینے والے گرہ شنی دیو ہے اگر شنی دیو اچھکے ہو جب سبراشی میں ہو تو بیرتی کو ہر طرف سے پھیادہ ہوگا کوئی بھی فیلڈ ہو ہر طرف سے پھیادہ ہوگا دان ہو بیواز شادی ہو سترال پکش ہو ہر طرف سے پھیادہ ہوگا پورٹکس ہو ہر طرف سے پھیادہ ہوگا یہ تو بات ہوگی سفل جوگوں کی کہ تولہ لگن میں کون کون سے جوگ ہو تو بیرتی سفلتہ حاصل کھلتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ تولہ لگن میں کون کون سے جوگ آتے ہیں جو بیرتی کو دھنی بناتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے جو کی بات کرتے ہیں لگنیش شکر پہلے گار کا مالک شکر لاویش شورے گیار گار کا مالک سورے اور دسمیش چندر دسمیگار کا مالک چندر شکر سورے اور چندر کی جکتیوں جی تینوں کٹھے ایک ہی گار میں پڑے ہو تو ویقتی کو پرچور ماترہ میں دھانلاغ ہوتا ہے لگنیش لاویش اور دسمیش ایک ہی گار میں پڑے ہو تو ویقتی کو پرچور ماترہ میں داننا بہتا ہے آگے جالتے ہیں بھاگیش بودھ کی بات کرتے ہیں بھاگیش بودھ نمم بام میں ہو اور جہاں پڑے ہو بھاگیش بودھ اور اس کو برسپتی دیکھ رہے ہو تو جہاں تک میر ہوتا ہے برسپتی کام پر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں برسپتی پانچمی درستی سے دیکھیں گے جہاں بودھ پڑے ہیں جہاں بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو برسپت کی تین درشتیاں ہوتی ہیں پانچمی ساتمی اور نو می بودھ اپنے گھر میں ہو نوے گھر میں اور برسپت کی درشتی ہو تو بیٹھتی امیر ہوتا ہے اگر جو کی بات کرتے ہیں دھنیش منگل کی بات کریں گے دھنیش منگل اچھ کے ہو جب سبراشی ہو تو جاتر کے پاس دھنگ کی کمی کمی نہیں ہوتی منگل مہاراہی اچھ کے کہاں ہوتے ہیں دس میراشی میں سبراشی کہاں ہوتے ہیں پہلی اور آخری راشی میں میش کے اور بششک کے سبراشی میں ہوتے ہیں مکر کے اچھ کے ہوتے ہیں اگر منگل اچھ کے ہو جب سبراشی میں ہو تو جاتر کے پاس دھنگ آتا ہی رہتا ہے کمی کبھی نہیں ہوتی شکر شنی کی جگتی شکر شنی کی جگتی لگر میں ہو لگر میں شکر اور شنی پڑے ہو اور نوہ بہاں میں بودھ ہو اور بودھ مہاراہی جہاں آ جائے لگر میں شکر اور شنی پڑے ہو اور نوہ بہاں میں بودھ آ جائے تو جاتر کے پاس پار ماترہ میں بہت زیادہ دھنی ہوتا ہے پار ماترہ مدار ہوتا ہے آگے شنی مہاراہی کی بات کرتے ہیں کہ شنی اچھ کے ہو کر لگر لگر میں ہو اچھ کے ہو کر لگر میں ہو تو جاتر کا میر تو ہوتا ہی ہے آتا دیکھا کہ آیا ہے کہ اس طرح کے جاتر راج نیتی کے شتر میں بہت اچھایوں پر چلے جاتے ہیں راج نیتی کے شتر میں بہت اچھا نام حاصل کرتے ہیں اگر پنچم ستھان میں شنی ہو شنی جہاں پڑے ہو پنچم ستھان میں اور لاب ستھان میں منگل ہو جی لاب ستھان ہے لاب ستھان میں منگل ہو تو ابھی جاتر امیر ہوتا ہے پنچم شنی ہو لاب میں منگل ہو اگلے جوکی بات کرتے ہیں دیکھئے لگنیش شکر دھنیش لگنیش شکر دھنیش منگل دانکہ مالک منگل اور بھاگیش بودھ شکر منگل اور بودھ جاتر اچھ کے ہو جاتر اپنی راشی میں ہو تو جاتر دھنی ہوتا ہے شکر کی اپنی راشی کونسی ہوتی ہے دوسری اور خاتمی بریشب اور طولاب منگل کی کونسی ہوتی ہے بریششک اور میش بدھ کی کونسی ہوتی ہے میتھن اور کندیا جہن کی سب راشی ہوتی ہے اور اچھ کی بھی میں بتا دوں آپ کو شکر کی مین راشی اچھ کی ہوتی ہے منگل کی مکر راشی اچھ کی ہوتی ہے اور بدھ کی کندیا راشی اچھ کی ہوتی ہے اگلے جو کی بات کرتے ہیں منگل چوتھے ہو منگل مہراج چوتھے گھر میں ہو اچھے کے آگے ہیں نا چوتھے گھر میں اور ساتھ میں گھر میں برسپتی کی درشتی ہو مالی یہ برسپتی جہاں پڑا ہے جہاں پڑا ہے جہاں پڑا ہے تو اس کی درشتی ساتھ میں گھر پر ہو جائے گی تو اس طرح کے جاتا بیوار کے بعد امیر ہو جاتے ہیں شادی کے بعد کیا ہو جاتے ہیں ان کے پاس دان کافی باتر میں آنا شروع ہو جاتا ہے درشت منگل اور چوتھے گھر کے مالک شنی کی جکتی کندر جاں تکون میں ہو منگل جاں شنی کی جکتی ہو کندر میں جاں تکون میں منگل کی اور شنی کی کندر میں ہو جہے کندروں کے ایک چار سات دک جاں تکون میں ہو تو جاتا اور جاتا کو اپنی ماتاجی سے جاں بھومی سے بہت دار لاب ہوتا ہے ایسے جاتکوں کو ماتاجی کا شیرواز لینا چاہیے ماتاجی کے شیرواز سے یہ اچھی ترقی کرتے ہیں اگلا جوگ دیکھئے لگن میں شکر اور کیتو ہوں شکر اپنے گھر کا آ گیا اور کیتو اس کے ساتھ آ گیا اگر شکر اپنے گھر کا ہو اور اس کے ساتھ کیتو آ جائے تو کیتو شکر کی پوبر کو شکر کی شکتی کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے تو ایسے جاتک بہت امیر ہوتے ہیں اگر سورے اچھ کے ہو سورے مارا جاں آ جائے سورے اچھ کے ہو اور منگل چوتھے اچھ کے ہو منگل مارا جاں اچھ کے ہو اور سورے پر گروہ کی درشتی پاری ہو یا ساتھ میں گھر پر گروہ کی درشتی پاری ہو گروہ جاں ہو جاں ہو جاں ہو ساتھ میں گھر پر گروہ کی درشتی پاری ہو تو جاتک امیر ہوتا ہے اگرہ جوگ دیکھئے شکر شنی اور بودھ کا جوگ چندر تکون میں ہو شکر لگنیش ہو گیا شنی سب سے شب گرہا ہے سوٹے اور پانچ مہدار کا مالک بودھ باگنیش ہو گیا شکر شنی اور بودھ کا جوگ چندر تکون میں ہو شکر شنی اور بودھ کا جوگ تو ایسے جاتک بہت باگنیش آلی بہت دنی بہت شرش بھی ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جی سوارگ سے آ کر جا سوارگ جاتا جیبن ہی بطیت کرتے ہیں اگرہ جوگ دیکھئے منگل شکر کی جکتی ہو منگل اور شکر کی جکتی ہو اور ساتھ میں منگل اور شکر کی جکتی کسی بھی باپ میں ہو اگر چندر تکون میں ہو تو اچھا ہے نہیں تو کسی بھی باپ میں ہو منگل اور شکر کی اٹھے بڑے ہو اور ساتھ میں باپ کو گرو دیکھ رہا ہو گرو مہاراج گرو اور برسپتی ایک ہی بات ہے ساتھ میں باپ کو دیکھ رہے ہو ان باپوں میں کہیں بھی بیٹھے ہو تو جاتک بیوار کے بعد امیر ہوتا ہے بیوار کے بعد اس کے پاس تاکہ اچھا آنا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ہوگی بھی دانکی بات اب کالتے ہیں جاتوں کو پیترک سمپتی اور سمپتی کن کن جوگوں سے ملتی ہے تورا لگر والے جاتوں کو دیکھئے آتا ہے اگلا جوگ دیکھئے آٹھ میں شکر ہو شکر اپنے گھر کے آ جائے آٹھ میں شکر بھی آتا بھی اگر آٹھ میں گھر میں ہو تو جاتوں کو کہیں نہ کہیں سے بینا سوچ ہوئا دانت تو ملتا ہی ہے آٹھ میں شکر ہو تو جاتوں کو بسیت آدھی سے لاب ہوتا ہے اور تورا لگر کی کن جوگ بھی بات دے ہیں اگر تورا لگر کی کن جوگ میں منگل چندر کٹھے آ جائے منگل چندر کٹھے آ جائے تو جاتوں کو اپنے پتا جی سے لاب ہوتا ہے پتا جی کی سمپتی مل سکتی ہے پتا جی کے شیرواہ سے لاب ہوتا ہے ہو سکتا ہے پتا جی کے شیرواہ تو لہی لینا چاہیے اور پتا جی کا بیجرس مل سکتا ہے ان کو تو پتا جی کی کلپا سے پتا جی کی سمپتی ملتی ہے جب باپ دادوں کی سمپتی ملتی ہے تو یہ تو میرا ویڈیو تھا تولا لگن کے اوپر اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا میرا ویڈیو لائک ویڈ شیئر کر دینا میں آپ کا رینی رہوں گا پڑے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر میرا ویڈیو دیکھا آپ کو بہت بہت دنیواد شکر ہو